وہ ایک سو سات کروڑ کی آفر دی گئی ہے لیکن انہوں نے ٹھکرا دی ہے صرف اور صرف اس وجہ سے کہ وہ اپنی یوت کو فری ایڈوکیشن دینا چاہتے ہیں کیا کہیں گے کتنی بڑی بات ہے ایک سو سات کروڑ کی انہوں نے آفر ٹھکرا دی ہے تاکہ وہ اپنے نوجوانوں کو مفت میں تعلیم دے سکے اگر انڈیا میں یہ ہے آپ کو نہیں لگتا کہ ان کی یوت کو بہت فائدہ ہو رہا ہے وہ اپنی جاب کرنا چاہے وہ اپنا بزنس کرنا چاہے اس کے ساتھ ساتھ وہ ایڈوکیشن بھی حاصل کر سکتے ہیں پاکستان میں ایسا اچھ نہیں ہے بلکل بھی نہیں پاکستان میں ایسی چیزوں کی مطلب یہ لے کرتا ہے پاکستان اس فیلڈ میں بہت زیادہ لے کرتا ہے خان سر ہے انڈیا کے اندر انہیں تقریباً ایک سو سات کروڑ کی آفر ہوئی ہے کہ آپ اپنے کورسز کو پیڈ کر دیں لیکن انہوں نے اس آفر کو ریجیکٹ کر کے یہ کہا کہ میں فری آف کوسٹ ہی انڈیا کی نوجوان نسل کو تعلیم دوں گا اور میں اس نسل کو آگے پروان چڑھاؤں گا جائے ہیں دوستو دوستو جہاں پر پاکستانی لوگوں کو دنیا بھر کے دیشوں سے دھتکار کر بھگایا جاتا ہے گیٹ آؤٹ پاکستانی کے نارے لگائے جاتے ہیں اور تو اور جو ان کا بیجا ہے اس کا اپروبل کینسل کر دیا جاتا ہے وہیں بھارتی لوگوں کے ٹیلینٹ کو دیکھنے کے بعد ان کی پوری دنیا میں بہوائی ہوتی ہے لوگ کروڑوں ہر بہو روپے خرچ کر کے انہیں اپنے دیش میں بولاتے ہیں آن لائن ایڈوکیشن کی کتنی امپورٹنس ہے آج کے دور میں جب سوشل میڈیا کا دور ہے انٹرنیٹ کا دور ہے یہ بتائیں جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ دنیا ایک گلوبل ویلیج بن چکی ہے ہر چیز آن لائن ہو چکی ہے تو میرے خیال سے آج کل فیزیکل ایڈوکیشن سے زیادہ امپورٹنس آن لائن ایڈوکیشن پہ ہے آن لائن ایڈوکیشن پوری دنیا میں آج کل تقریباً فیزیکل ایڈوکیشن سے زیادہ ہے بلکہ زیادہ تر ڈگریز لوگ آن لائن ہی کرتے ہیں آن لائن کرتے ہیں پاکستان میں آن لائن ایڈوکیشن ہے خاص طور پر فری ایڈوکیشن کے اگر بات کریں تو فری ایڈوکیشن پرائیمری ایڈوکیشن ہر بچے کا اور ہر سیٹیزن کا وہ فری اس کا حق ہوتا ہے لیکن پاکستان میں چونکہ اس لئے نہیں ہے کہ ایک تو ہمارے پاس ریسورسز نہیں ہیں آن لائن ایڈوکیشن کے ہمارے پاس فیسیلٹیز وہ نہیں ہیں آئی ٹی سیکشن میں پاکستان اتنی ترقی نہیں کر چکا اب تک آئی ٹی میں ہم پیچر چکے ہیں انٹرنیٹ سرویس نہیں ہے کئی علاقوں میں انٹرنیٹ سرویس تو دور کی بات بعض علاقوں میں تو آج تک بلی کی سہولیات بھی نہیں ہے تو انٹرنیٹ تو دور کی بات ہے اب بھارتی لوگوں کے ٹیلنٹ پر بات کرنا یہ کوئی نیا ٹاپک نہیں ہے دنیا بھر میں اس مدے پر بات چیت ہوتی رہتی ہے اور دنیا بھر کے لوگ یہ بہت اچھے سے جانتے ہیں کہ بھارتی لوگ کتنے زیادہ ٹیلنٹیڈ ہوتے ہیں چاہے ہم دنیا کی بڑی بڑی کمپنیوں کی بات کریں تو وہاں پر جو پرمکھ بیقتی ہے وہ بھی بھارتی ہے چاہے ہم دنیا کی بڑے بڑے دیسوں کی بات کریں تو وہاں پر بھی جو مکھے نیتا ہیں وہ بھی بھارتی مول سے ہیں اور چاہے ہم دنیا کی بڑی بڑی سنستانوں کی بات کریں جیسے کی آئی ایم ایپ اور بلڈ وینک تو یہاں پر بھی بھارتیوں کا ہی دب دبا ہے ریسنٹلی ہمیں ایک بار پھر سے ایسا دیکھنے کو ملا جبکہ بھارت کے ایک بہت ہی پرتشت بہت ہی سچت اور بہت ہی لوگ پری ہے سکھ چھک خان سر کو امریکہ کی ایک ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ یعنی کی ایک کوچنگ سینٹر کی طرف سے ایک سو سات کروڑ روپے کا آفر دیا گیا جس میں اس امریکن کوچنگ سینٹر کا یہ کہنا تھا کہ اگر خان سر ہماری کوچنگ کو جوائن کر لیتے ہیں ہمارے اسٹوڈنٹ کو پڑھاتے ہیں تو ہم خان سر کو ایک سو سات کروڑ روپے کا پیکج دیں گے لیکن یہاں پر آپ خان سر کی مہانتہ کو دیکھ سکتے ہو اور ساتھی ساتھ جو ان کی دیس بھکتی ہے اس کو دیکھ سکتے ہو کہ انہوں نے ایک سو سات کروڑ روپے کا جو آفر ہے اسے ریجیکٹ کر دیا اور ان کا کہنا تھا کہ ہم بھارت میں ہی سکچہ دیں گے اور بھارت کو آنگے بڑھائیں گے انہوں نے یہ کہا ہے کہ مجھے تقریباً ایک سو سات کروڑ کی جو ہے وہ آفر ہوئی ہے جس کو انہوں نے ریجیکٹ کر دیا ہے فری تعلیم دینے کے لیے ہیں مجھے یہ بتائیں کیسا آپ کو لگتا ہے وہاں کا آن لائن سسٹم اور جس طرح وہاں کے اس تادزہ مطلب اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے ہیں فری میں تعلیم دے رہے ہیں ہاں ان کا ایک ویجن ہے ان کا ایک سوچ ہے ان کی وہ کافی بڑے بہت عرصے سے پڑھا رہے ہیں ان کے اور بہت سارے پروجیکٹس ہیں جہاں پر پاکستان جیسے دیسوں میں لوگ پیسوں کے لیے اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں اپنا دیس بیچ دیتے ہیں اور اپنا سب کچھ بیچ دیتے ہیں بھاہی بھارتی لوگ اتنے زیادہ پرتشت اور اتنے زیادہ گیانی ہونے کے بابجود پیسے سے زیادہ اپنے دیس کو مہتو دیتے ہیں اور یہ آپ خانسر سے سیکھ سکتے ہو خانسر کی اس باقیان سے کہ بھل ہمیں یہ پتہ نہیں چلتا کہ خانسر ایک بہت ہی اچھے انسان ہے یا پھر وہ ایک بہت ہی بڑے دیس بھاکتے ہیں بلکہ انہوں نے یہ بھی بتانے کی کوسس کی ہے کہ وہ سچ میں یہ چاہتے ہیں کہ بھارت امریکہ جیسے دیسوں کی طرح ہی بہت آنگے جائے اور بھارت ہر فیلڈ میں بہت آنگے ہو اور اسی کی بجے سے انہوں نے اتنا بڑا آفر ٹھکرایا اور بھارت میں اتنی سستے داموں پر وہ سکچت دے رہے ہیں خانسر جیسے ٹیچر اور خانسر جیسی ایکیڈمی ہونا ہمارے دیس کے لیے بہت ہی زیادہ جروری ہیں کیونکہ آج کل جو ہمارے دیس میں ایکیڈمی ہیں ان کا مین مقصد پیسے کمانا ہوتا ہے اور چاروں طرف کیبل اور کیبل پیسے کمانے کے لیے ہی کام کیے جاتے ہیں آپ مجھے بتائیے کہ خانسر کی اس پیسلے سے آپ کتنا زیادہ سہمت ہو کیا آپ یہ سمجھتے ہو کہ خانسر کو بھارت میں رہنا تھا